موسیقی موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسیل سفوڈ کیچن میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے گی سردیو کی موسٹ فیوریٹ فش گریوی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو میں بہت ہی ڈیفٹنٹ سٹائل میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پساند آئے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنے کمنٹ دینا مت بھولیے گا فش گریوی بنانے کے لئے میں بہت ہی تھوڑے سے انگریڈینز کو استعمال کروں گی اور انشاءاللہ بہت ہی مزے کی فش گریوی ہماری بنے گی میرے پاس 500 گرام آدھا کلو رو مچھ لی ہے جس کو میں نے دھو کر سٹینر میں اچھے سے خوش کر لیا ہے ایک بول میرے پاس تہین کا ہے ایک تیز پتہ ہے میرے پاس اور ایک ادت دارچینی کا ٹکڑا ایک نارمل سائز کا پیاس لے کر میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ایک نارمل سائز کا ٹماٹر لیا ہے جس کا میں نے پیسٹ بنا کر رکھ لیا ہے ون ٹی سپون میرے پاس اجوائن ہے ون ٹی سپون میرے پاس زیرا پورڈر ہے ون ٹی سپون میرے پاس کالی مرچ ہے اور ایک ٹی بل سپون میرے پاس کشک دھنیا پورڈر ہے ایک ٹی بل سپون ہلدی کا ہے نمک ہسپے سائی کا اور ہاف ٹی بل سپون میرے پاس لال مرچ پورڈر ہے ایک کپ گھی گئے میرے پاس وہ میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے اور فش کی گریوی بنانے کے لیے آپ بھی گھی کا ہی استعمال کریں کیونکہ گریوی جب بھی آپ چکن کی بنائیں مٹن کی بنائیں یا فش کی بنائیں تو گھی میں زیادہ مزے کی بنتی ہے اب اس میں تیز پتہ اور ڈاچ ہی نہیں جائے گی اب ان دونوں کے کڑکڑانے تک اس کو بھوننے ہی دارچ ہی نہیں کڑک چکی ہے اب اس میں میں پیاز کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی ٹماتر کا پیسٹ ایڈ کر دیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں پیاز اور ٹماتر کو ایڈ کی ہوئے اب میرے پاس 1 ٹیبل سپون لسن و ردر کا پیسٹ ہے سوری وہ میں آپ کو بتانا بول گئی تھی وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور اب ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تینوں چیزیں ہماری اچھے سے بھون چکی ہیں اب میں سارے سپائسیز اس میں ایڈ کر دوں گی اب بچے سے ان کو بھون لیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کر دیں کیونکہ فیچ پکانے کے لیے ہمارے مسالے کی بھونائی بہت اچھے سے ہونی چاہیے دس منٹ ہو چکے ہمیں مسالہ بھون جائیں اب میں اس میں تیر آدھا کا پانی کے ایڈ کروں گی اور اس کو پھر پانچ سے دس منٹ کے لیے اچھے سے بھونوں گی تاکہ ہمارا پیاز ٹوماتر سب اچھے سے گھل جائیں تین ادت ہری میرس میں اس میں ایڈ کر لیں اب فیش گریوی کو میں بہت ہی آسان طریقے سے آج آپ کو بتا رہی ہوں فیش گریوی بنانے کے لیے ہم فیش کو پہلے فرائی بلکل نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو وارٹے سے دھویں گے نہ ہی سرکے سے دھویں گے بلکل ہی سیمپل طریقے سے بہت ہی مجھے کی ہماری پیچھ گریوی آج بنے گی اب میں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب میں ون بائی ون پیسیز کو اس میں ایڈ کروں گی اور ڈال کر اب میں اس میں دہی ایڈ کروں گی اور دہی بلکل میں تھوڑی تھوڑی دو تین دفعہ ایڈ کروں گی دہی کو ڈال کر آپ بھی اس کے فلیم کو میڈیم پہ رکھیں فیش ڈال کے فلیم کو لو پر نہیں کریں فیش میں چمچ بلکل نہیں مارنا فیش کو بس کڑاہی سے پکڑ کر ایسے ہلاتے جانا ہے جب تک ہمارے فیش اچھے سے بھوننے ہی جاتے ہیں اب جو باقی دہی بچیو میں اس میں پھر ایٹ کروں گی اب پھر اس کو کڑاہی سے مدر سے ہمیں لائیں گے اس کو پھر کڑاہی کو پکڑ کر اچھے سے ہلائیں تاکہ ہمارا مسالہ نیچے نہ لگ جائیں اب دس سے بارہ منٹ فیش کو ڈالے ہو چکے ہیں اپنے اس کو سائیڈ کو راؤں سے چینج کروں گی اب ہمارے مچھلی بھی یک جان ہو چکی ہے یہ بلکل نہیں ٹوٹے گی سارے پیچس کو دیکھیں اچھے سے ہم اس کی سائیڈ بھی بدل رہے ہیں ہم اگر یہ ٹوٹ نہیں ملے یہ ہی ٹوٹ ہے ہمارا پشک ریزی بنانے کا دہی ڈالتے جائیں اور اس کو کڑاہی کو ہلاتے جائیں چمچ آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بلکل پشک میں نہیں لگانا سائیڈ چینج کرنے کے بعد پانچ منٹ تک اس کو ایسے ہی کڑاہی میں ہلاتے جائیں اور اس کو فرائی کرتے جائیں اب ایک سے آدھی دفا اس کو ہلائیں گے آپ دیکھیں اس نے اچھے سے مسالہ بھون چکا ہے اور ہماری پیچھ بھی بلکل نہیں ٹوٹی اچھے سے بھون چکی ہے اپنے ایک کپ کو پانی پیس میں ایٹ کرنے گی جریبی بنانے کے لیے پھر چکے ہیں اب تین سے پانچ منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پہ چھوڑ دیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فش کی گریوی بڑی اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو ڈی شوڑ کرتی ہوں ہماری فش گریوی ڈی شوڑ ہو چکی ہے اب اس پر ہلکا سا آپ دھنیا کو گارنش کریں آپ اس کو چابلوں کے ساتھ لوٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ جو آپ کو ایزا ٹیسٹ اچھی لگے آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں خود بھی کھا سکتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بالکل میرے میتھڈ کو عزماتے ہوئے ہی آپ فش گریوی بنائیے کہ انشاءاللہ سب آپ کی بہت تعریف کریں گے کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایس فوڈ کیچن اللہ حافظ مطلب موسیقی